بارت اور اوستلے کے بیٹ میں بورڈر گاؤس ٹروفی کا میچ دیکھنے کا رومانس اتنا رہتا ہے جتنا ہی کسی ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے میں ہوتا ہے اگر بات کریں کہ انڈیا پاکستان کا میچ یا پھر کسی ورلڈ کپ کا میچ یا پھر ایسے اس ٹروفی کا میچ میں جتنا رومانس درسکو کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سے زیادہ بورڈر گاؤس کا ٹروفی میں انڈیا اور اوستلے کے میچوں کو دیکھنے سے ملتا ہے انڈیا اور اوستلیا خلاڑوں کے برے مگر بات کریں تو یہ خلاڑی بورڈر گاؤس کو تروفی شروع ہونے کے دو تین مہینے پہلے ہی تیاروں میں جھوٹ جاتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر آپ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بورڈر گاؤس کا تروفی اوستلیا اور انڈیا کے خلاڑیوں کے لیے کتنی مہتوپون ہے یہ ہے تروفی انڈیا اور اوستلیا کے بیچ میں انڈیا اور اوستلیا کے بیچ میں سوڑا بار بورڈر گاؤس کا تروفی کا آئیزن ہو چکا ہے اور ان سوڑا بار میں سے دس بار یہ سریز ٹیم ملنے نے اپنے نام کیا ہے اور ساتھ ہی پانچ بار اوستلیا ٹیم اور ساتھ میں ایک بار یہ سریز درو ہوئی ہے اور اگر بورڈر گاؤس کا تروفی کی ایک خاص بات کے بارے میں بات کریں تو بورڈر گاؤس کا تروفی خاص بات یہ ہی ہے کہ اس چیز کو وہی ٹیم جیتی ہے جس دیش میں بورڈر گاؤس کا تروفی کا آئیزن ہو رہا ہے اب تک صرف دو ہی بار ایسا ہو سکا ہے جب کسی دوسرے دیش نے ویدیش درکتے پر جا کر یہ سریز جیتی ہے پہلی بار ایسا تب ہوا جب دو جار چیار پانچ میں اوستلیا ٹیم انڈیا کے دور پر آئی اور انڈیا میں اوستلیا ٹیم نے چیار میچوک شریز کو دو ایک سے پر نام کیا اور اس طرح سے اوستلیا ٹیم نے انڈیا کو دو جار چیار میں اس کی گھر پر ہی ہرائے تھا لیکن اس کے بعد ٹیم انڈیا نے بھی اپنا بدلہ چودہ سال بعد میں پورا کیا اور 2018 میں team India اوستلے کے دلتی پر جا کر اوستلے کو چیار ملک شریف 2 ایک سے ہرا کر team India واپس آئی تو اس طرح سے team India بھی اوستلے کو اس کی دلتی پر ایک بار ہرا چکی ہے اور اب باری ہے 2014 میں borderlaguds کا تروفی کے بارے میں بات کریں تو 2014 میں borderlaguds کا تروفی کا آئوجن اوستلے کے دلتی پر ہونے والا ہے اور اس بار borderlaguds کا تروفی کے صروعات 22 نومبر سے ہونے والا ہے اور اس سریز کو لے کر انڈیا اور اوستلے کے ٹیموں کے بارے میں کچھ نیوٹ سام نکل کے آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں بورڈر گاؤس کا ٹروفی کے شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیموں کو کچھ جٹکے لگے ہیں اگر بات کریں اوستلے کے بارے میں تو اوستلے کے بیترین اور راؤنڈر کیمرامین گرین اب بورڈر گاؤس کا ٹروفی سے باہر ہو گئے ہیں کیمرامین گرین جو کہ اوستلے کے لیے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہی بہترین بھومی کا نباتی ہوئے آ رہے تھے کیمرامین گرین نمبر چیار پر بیٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بولنگ میں بھی اپنی داردار گیند بادشیں اچھے چھے بیلے بادشوں کو چچھ کر دیتے تھے تو اوستلے کے لیے کیمرامین گرین کی روپ میں پہلا جتکہ لگ چکا ہے اس کے ساتھ ہی اگر اور بات کریں اوستلے ٹیم کے بارے میں تو ڈیویڈ وورڈر نے جب سے اوستلے ٹیم سے سناسی گھوشنا کی ہے تب سے اوستلے ٹیم کے لیے اوپننگ کے روپ میں سمیشہ دکھنے لگے ہیں ڈیویڈ وورڈر کے جانے کے بعد میں ان کے جگہ اسٹیو شمیت نے پسلے کچھ سمیچوں میں اوپننگ میں اپنی بھومی کا نبائی لیکن اب اسٹیو شمیت بھی اوپننگ کو چھوڑ کر نمبر چارڈ پر بیٹنگ کرنے کے لیے ٹیم کے روپ میں جڑنے والے ہیں اسٹیو شمیت اوپننگ میں آکے کچھ خاص نہیں کر پائے جس کے چلتے اسٹیو شمیت نے ہی خود ہی ٹیم مینجمنٹ کو نمبر چارڈ پر کیمرومن گرنگ کس گئے کھیلنے کے لیے اچھے جاری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اوستلے ٹیم کے اور سے ٹریویس ہیڈ کو بھی اوپننگ سے اٹھایا جا رہا ہے ٹریویس ہیڈ کو اوپننگ سے اٹھانے کا ٹیم مینجمنٹ کا سب سے بڑا کارن ہی ہے کہ ٹریویس ہیڈ کو اوپننگ میں نہ اتار کر میڈل اوٹر میں بیٹنگ کرنے کے لیے بیجا جائے جس سے کہ ٹریویس ہیڈ اسوین جیسے کتناک سپنر کا سامنا آسانی سے کر سکیں کیونکہ بھارتے گین باج آر اسوین ایسے گین باج ہیں جو کہ اوستلے کی بیٹنگ لائن اپ کو تیس نس کر سکتے ہیں اور آر اسوین کا سامنا کرنے کے لیے ٹریویس ہیڈ اوستلے کی اوٹ سے بہت ہی مہترپوں کھلا رہی ہیں جس کی سلتے اب ٹریویس ہیڈ کو اوپننگ سے اٹھا کر میڈل اوٹر میں بیٹنگ کرنے کے لیے اتارا جائے گا ساتھ یہ اگر انڈیا کے اوٹ سے بات کریں کہ انڈیا کو بورڈر گاؤس کے ٹروفی سے پہلے کونسا بڑا دٹکہ لگا ہے تو اب آپ کو بتا دیں ٹیم انڈیا کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ کپٹان رویس ہرما کے پہلے دو مہترپوں میں بہار ہونے کے بعد میں ٹیم انڈیا کے بارے میں بات کریں تو ٹیم انڈیا کی دو مہترپوں میں کپٹانی جسپریٹ بومڑا کی ہاتھوں میں جا سکتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیچ میں ٹیس شریف کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان ہوا جس میں اوپ کپٹان جسپریٹ بومڑا کو بنایا گیا ہے اوپ کپٹان کی روپ میں جسپریٹ بومڑا کا نام دیکھ کر ہر کوئی چوک گیا لیکن اب آگے آنے والے سمیں میں یعنی کی اوشلے خلاف پہلے دو مہتروں میں ہم سبھی کو جسپریٹ بومڑا ہی ٹیم انڈیا کپٹانی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو اب آج کے اس ویڈیو میں شتنا ہی آپ ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو آگے آنے والے سمیں میں بورڈر گاؤس کا ٹروفی اور ساتھ ہی آئی پیل دو در پسیس کے بارے میں پل پل کی خبریں ملتی رہیں گی تو انت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس سیر ضرور کر دیں